موسیقی اسلام علیکم ایویون کیا حال ہے آپ سب کا میں ہم بھی سب لوگ برکل ٹھیک ہوں گے ملکم بیکٹو میشینل آج کا بلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں سیٹریڈے کی دوپہر سے اور ادھر میں بنا رہی ہوں ہری چکن ہنٹی ادھر میں نے نا لیا ہے تقریباً دو بونلس پریس کے میں نے لے لیے تھے اور میں نے اس کو نا کیوبز کٹ کر لیے تھے اس کو میں نے سب سے پہلے تھوڑے سے آئل میں نا اچھے تھی کہ اسے گولڈن براؤن میں اس کو کر لوں گی تیز آنچ پہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چکن کا پہلے سے کلر بھی اچھا جاتا ہے اور جو ہرسو پہ پونلیس چکن ہوتا ہے نا یہ بالکل بھی سخت نہیں ہوتا تو ہمیشہ پہلے اس کو بہتر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا فرائے کر لیں دیکھیں 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 کلر گولڈن آ گیا ہے اب اسی آئل کے اندر میں نے بڑا پیاز لیا ہے سلائس کر کے اس کو میں پکا لوں گی اتنا کہ یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے اور جب ہمارا پیاز ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گا اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک جمع جنجر اور گارلک پیسٹ کے اور پھر اس کو بھی اچھے دیکھیں سے پکا لیں گے تو جب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ چکن یا بونلیس چوہے نا وہ ہمیشہ کام آتا ہے تو بونلیس ہمیشہ نہ ایکسٹرہ گھر میں اگر ہونا تو کوئی نہ کوئی چیز اس کی بن ہی جاتی ہے لائک اس کے اب دیسی میں بھی کچھ بنا سکتے ہیں یا پاسٹا میں مطلب پیزا میں لزانیا میں کسی بھی چیز میں نہ بندہ بونلیس چکن کسی بھی طے سے نہ یوز کر سکتا ہے ادھر میں نے یہ پیاز کو تھوڑا سا پانی ڈال لیا تھا تاکہ نرم ہو جائے اور اس کے اندر میں ڈال لی ہوں اب مسالے جس میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک چمش نمک ایک چمش کالی میرچ اور ایک ایک چمش دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر یہ سمپل ریسپی ہے اس میں کوئی بھی ایکسٹرہ مسالے نہیں ڈالتے اور ہر چیز ہمارے پاس بڑی ہی ہوتی ہے اور بہت اچھی سے یہ ہانڈی بن جاتی ہے تو یہاں پہ اچھے طریقے سے مسالے کو بھون لیں گے اور جب تھوڑا سا آئل نکلنا شروع ہو گیا ہم اس کے اندر واپس اپنا چکن ڈال دوں گی جو کہ صرف بہت سے ہی پکایا تھا تو اس کو اب اچھے طریقے سے پکا لیں گے اتنا اب اس کو پکا لیں گے کس سائی چیز ہے نا آپس میں چیزی سے مکس ہو جائیں اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں دہی میں اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ دو چمش دہی کے ڈالے ہیں اور اس کو بھی میں مکس کر لوں گی اچھا تو اب اس کے بعد نا میں نے لیا تھا ایک ہینڈفل دھنیا اور ہینڈفل پدینہ اور اس کو میں نے تھوڑے سے فانی کے ساتھ نا اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے تو یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہر چیز کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دینا اچھے طریقے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں ادھر سارا مسالہ وغیرہ ہر چیز بھون چکی ہے اچھا میں اس کے اندر یہاں پر نا یہ گول میچے ڈال لیوں کیونکہ مجھے حیال نہیں نا مجھے پہلے ڈالن جائے تھی پیازوں کے ساتھ لیکن چلے کوئی بات نہیں آپ لوگ اگر ٹرائے کریں تو اس کو پہلے ڈال لیں اب میں نے اس کو کر دیا ہے کور دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ جو ہماری چیزیں ہیں نا لیک دہی ہے اور جو پیاز ہیں وہ مکس ہو جائیں اب پانچ منٹ کے بعد نا میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک چمچ کے قریب ہیوی کریم اور اس کو بس اب میں میں تقریباً دس منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دوں گی تاکہ چکن اچھے تھی کہ اسے پک جائے اور یہ ریڈی ہو گیا دیکھیں کسی اچھی اس کی نا لک ہے یہ انٹرن انٹھو سگرہ مسالہ سپنگٹ ہوتا جیا اور یقین کریں میرے حال ہے کہ اگر اپنے ہر چیز پہلے سے کٹی ہوگی ہونا تو یہ میرے حال اس کو پندہ میں رکھ دیں لگتے بنتے ہوئے یہ اس کی فائنل لک ہے اور اس کے ساتھ اس کو ہم روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور نان کے ساتھ بھی کیونکہ ہنڈی تو کسی بھی چیز کے ساتھ اچھی لگتی ہے اس کے بعد کہ میں کچھ بچوں کے کپڑے آن لائن آرڈر کیے تھے ایچ این ایم سے موسم کافی چینج ہو رہا تھا تو تھوڑا سا لائک اپ رات کو سوتے لیے تو یہ تھنڈ ہو جاتی ہے تو یہ میں نے فل سلیز میں کچھ آرڈر کیے تھے جیسے یہ ہے یہ بوائز کا ہے اور ریب میں نا یہ سیٹ ہے تو یہ گھر پہ بھی پین سکتے ہیں اور باہر کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اس طرح یہ ایک دوسرا تھا یہ سویچرز کا پیک تھا اس میں دو تھی ایک یہ بلو والی تھی اور ساتھ ایک یہ فاکس اس پر بنیو بھی کافی کیوٹ ہے اور ساتھ میں یہ جوگر پینس ہیں چھے یہ بہت بڑی لگ رہی تھی یہ میں نے پھر چھوٹی شرح یہ تین جو ہے وہ ایف راکس آرڈر کی تھی یہ بھی آپ کو مطلب کہ پھل سلیڈز ہیں اور یہ ساتھ میں ٹائٹس کا سیٹ تھا یہ سارے کٹی آتی ہیں تو یہ ساتھ کسی کے ساتھ بھی مکس اور ماچ ہو کے پہنی جا سکتی ہیں اب آتا ہے سندے کا دن اور ہم نے سوچا کہ چلو آج باہر کھانا کھانے کے لیے چلتے ہیں ہم جائے تھے سندے برنچ پہ اور میں نے یہ ڈریس نکالا یہ میں نے مجھے لگتا ہے سال کے سٹارٹ میں لیا تھا شاید فیبرری مارچ میں لیکن مجھے اتنا پہننے کا موکہ ہی نہیں ملا تو اب موسم بھی چینج ہونے والا ہے تو میں نے سوچا چلو آج اس کو نہ پہن لیتے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں مائی کولاچی کیونکہ مائی کولاچی ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا اس رشو میں ہے اس کو سمجھے تھی مائی کولاچی ہے تو ہم آگے ہیں سندے برنچ پہ یہ ان کا منیو تھا بہت لیمیٹیڈ سا منیو تھا مطبع کچھ چیزیں نکھیں ہی تھی چار پانچے ڈیشز تھی اور ساتھ یہ نہاری تھی اور کیمہ تھا اور اس ساتھ جو بریکفرس کی چیزیں ہوتی ہلوہ پوری وغیرہ کوئی بھی نہیں آیا وہ تب بلکل ریسٹورانڈ ہالی تھا اور یقین کریں کھانا بھی ان کا بس ٹھیک ہی تھا مطلب ہمارا ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ ہم دوبارہ کبھی آئے ادھر بس ٹھیک تھا ان کا کھانا اب کھر آکے یہ میرا ہزبنڈ اپنا اوورال لکھے آئے تھے تو یہ تھا بہت ہی بڑا تھا اس کا سائز تو میں نے کہا چلو میں نے اس کو نیچے سے ہم کر دیتی ہوں لیکن میرے پاس کچھ سلائی مشین تو ہے نہیں ادھر تو میں ہاتھ سے ہی اس کو نا پھر میں نے سارا سوئی لگا کے نا میں نے اس کو پھر سارا ہاتھ کے ہاتھ سے نا میں نے اس کو پھر ہم کیا تو میں یہی سوچی تھی مجھے یاد آ رہا تھا ہم کرتے ہوئے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے سکول میں ہمیشہ ایک کلاس ہوتی تھی مطلب اس کی سٹیچنگ کی کلاس ہوتی تھی تو اس میں نا ہمیشہ مطلب مجھے بلکل بھی نہیں اچھا لگتا تھا میں کہتے تھے کیا نا یہ ہے کبھی ماما سے کہہ دی کہ آپ یہ سٹیچ لگا دیسا تو لیکن یہی ہے کہ واقعی میں یہ چیزیں اگر آپ نے سیکھی ہوئی ہو تو یہ ضرور آپ کو زندگی میں کام آتی ہیں تو میں سوچی ہوں کہ ایک سلائی مشین بھی لے لوں کہ اوڑنا نا ادھر باہر رہتے ہو کوئی نے کوئی چیز کو کرنے کی کچھ سٹیچ کرنے کی نضورت پڑی جاتی ہے تو ہاتھ سے بندہ کتنا ہی کر سکتا ہے اس کے بعد میں بنا رہی ہوں شام کی چائے میرے پاس کھولی پتی بھی نہیں تھی تو میں نے اس میں ٹی بیک سائٹ کیا ہے اور ساتھ میں نے براؤن چوگر آٹ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ براؤن چوگر سے چائے کے ٹیسٹ ہمیشہ زیادہ چاہتا ہے وائی چوگر تو ہم لوگوں نے بلکل یوز کرنا نہ ہتم کر دی ہے اور اب ہم صرف ہنی یا براؤن چوگر ہی یوز کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگ کو یہ بلکل پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کریں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو بلکل دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کریں تو پلیز توسی سپورچو کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں تو انشاءاللہ پھر میں تھوڑا سا آپ بھی میرے بارے میں جانیں گے اور میں بھی آپ کے بارے میں جانوں گی تب تک کے لیے take care اللہ حافظ